کہ جو ایمان لا کے اچھے کام کرے گا اس کو بخشش اور عجر عظیم ملے گا بہت بڑا انام ملے گا مثلاً آپ کے بچے ہیں حالانکہ آپ ہی ان کو پڑھا رہے ہیں فیس بھی آپ دے رہے ہیں کتابیں بھی آپ دے رہے ہیں کھلا پلا بھی آپ دے رہے ہیں سب ان کی خدمت کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں اگر اچھے نمبر لا ہے تو تم کو انام بھی دیں گے انام بھی آپ ہی دیں پھر وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا بے آیاتنا ہماری آیتوں کو اولائکہ اصحاب الجحیم یہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں تو پھر اللہ کا حق بنتا ہے نا کہ ایسے لوگوں کو سزا بھی دے جو نہ مانے سب کچھ اللہ سے لے کر پھر اسی کی بات نہیں مانتے اسی کے بے وفا ہو جاتے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ اللہ علیکم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہیں کونسی نعمت سب سے پہلے تو نعمت اسلام اور پھر ایک خاص موقع کی نعمت اِذْ هَمَّ قَوْمٌ جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے ہم کا لفظ ہی میم میم سے ہے جب کوئی ارادہ کرے اور کچھ وقت وہ ارادہ دل میں رہے یعنی جب کوئی شخص ارادہ کرے اور کچھ وقت وہ ارادہ دل میں رکھے اور انسان اس کو عملی جامع پہنانے کے لیے غور و فکر اور سوچ و بچار کرتا رہے تو اسے ہم کہا جاتا ہے ہم کا کیا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا لیکن کونسا ارادہ جس کے انسان اپنے دل میں رکھ کے پھر سوچ بچار کرتا ہے پلاننگ کرتا ہے پلاننگ کے معنوں میں بھی آپ لے سکتے ہیں جب پلاننگ کیا تھا ایک قوم نے کس بات کا ایب ستو الیکم ای دیا ہم کہ وہ پھیلائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو یب ستو کا لفظ بے سین تو اسے ہے بساتہ کمانا ہوتا ہے کھولنا پھیلانا وسی کرنا فکف فا ای دیا ہم انکم تو اس نے روک دیا تھا ان کے ہاتھوں کو تم سے یعنی ایک قوم کا ارادہ یہ تھا کہ یکا یک تم پہ حملہ کر کے تمہیں ختم کر ڈالیں لیکن اللہ نے ان کے ارادے کو پورا نہ ہونے دیا اور ان کے ہاتھ تم سے روک لیے کیونکہ اصل قوت تو اللہ کے پاس ہے فکف فا کاف فے فے کسی حملے کو روکنا یا مدافعت کرنا وَتَّقُوا اللَّا اور ڈرو اللہ سے وَأَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ پر پس چاہیے کہ مومن توقل کریں اس آیت کی شان نزول میں کچھ واقعات بتائے جاتے ہیں کیونکہ میں نے کہا نا کہ ایک تو نعمت اسلام ہے اور کچھ اور واقعات ہیں جو خاص موقع کے ہیں نعمت کے طور پر جن کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کے اسی آدمی مسلح ہو کر تنعیم پہاڑ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ اور آپ کے اصحاب جب غافل ہوں تو حملہ کر دیں لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ نے انہی کو پکڑ لیا اور پھر ان کو چھوڑ بھی دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ دراصل اللہ کا کرم اور فضل تھا اسی طرح ایک اور واقعہ بتایا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاص خاص صحابہ کو کھانے کی دعوت پر بلایا اور خفیہ طور پر سازش کی وہ ہم آگیا پھر پلاننگ اور خفیہ پلاننگ یہ کی کہ اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں گے جب وہ کھانا کھانے مصروف ہوں گے تو اچانک حملہ کر دیں گے اور اس طرح اسلام کو ختم کر کے رکھ دیں گے لیکن این وقت پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا پتا چل گیا اور آپ دعوت پر تشریف نہ لے گئے وہ دعوتی کینسل ہو گئی تو بات یہ ہے کہ اصل طاقت اور اختیار اس کے پاس ہے یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے وہ ہاتھ روک دیئے تو پھر اصل بھروسہ تو انسان کو اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے ایک اور موقع پر ایک عرابی کا واقعہ جو بچپن سے آپ کہانیوں میں کتابوں میں پڑھتے رہے ہوں گے کہ ایک سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں آرام فرما تھے تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی اس عرابی نے تلوار پکڑ کر آپ پہ سوٹ لی اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے کون بچائے گا آپ نے بلا تعامل فرمایا میرا اللہ یہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور پھر آپ نے وہ تلوار اٹھائی اور پوچھا اب تم بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا تو بات یہ ہے کہ جب اللہ بچانا چاہے تو کوئی شخص کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور اگر موت کا وقت لکھا ہے تو پوری دنیا مل کے نہیں بچا سکتی مومن کے عقیدے میں یہ بات ہونی چاہیے ورنہ تو انسان دنیا میں کچھ کرنے کے قابل نہ رہے اسی لئے آپ دیکھیں آیت کے اختتام پہ کیا فرمایا وَأَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا چاہیے اسی طرح ایک اور موقع پر کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے آپ اور آپ کے صحابہ کے خلاف ایک سازش کی جبکہ آپ وہاں تشریف فرما تھے آپ ان کے ہاں گئے ہوئے تھے کسی سلچلے میں اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے یہ کہایا کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو وہاں سے اٹھنے کے لئے کہا کیونکہ ان لوگوں نے پلاننگ یہ کی تھی کہ آپ کو ہم باتوں میں لگائیں گے اور ایک شخص اوپر سے جا کے پتھر پھینک کے خاتمہ کر دے گا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سازش کا بھی بروقت اطلاع دے دی فَقَفَّ عَيْدِيَهُمْ أَنْكُمْ مُتَّقُ اللَّهِ اب ان ساری سازشوں سے بچنے کے لئے دو کام بتائے گئے ہیں نمبر ایک وَتَّقُ اللَّهِ اللہ سے ڈرتے رہو اللہ سے تعلق قائم کرو اور دوسرا اللہ پہ بھروسہ کرو اللہ پہ بھروسہ کرنے کے لئے توکل کے لئے کیا فرمائے گا اے قل وَتَوکل یعنی اپنے طور پر احتیاط بھی کرو اور اس کے بعد معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انسان کو ایسے تمام خطرات کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے زبردست دعا ہے دعا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اعزو اللہ سب سے زیادہ غلبے والا ہے عزت والا ہے من خلق ہی جمیعاً اپنی ساری مخلوق کے مقابلے میں سب سے زیادہ طاقتور غلبہ اور عزت اس کے پاس ہے اللہ اعزو اللہ زیادہ طاقت رکھتا ہے مِمَّا اَخَافُ اس انسان سے بڑھ کر جس سے میں ڈرتا ہوں یعنی جن چیزوں سے میں ڈرتا ہوں وہ احضر اور جن کے شر سے میں بچنے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ کی طاقت ان سب کے مقابلے میں زیادہ ہے اعوذ باللہ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی اللذی لا الہ الا ہوں جس کے سوا کوئی الہ نہیں الممسک السماوات السبعی جو سات آسمانوں کا تھامنے والا ہے اَنْ يَقَانَ عَلَى الْأَرْضِ کہ وہ زمین پر گرنا پڑے تو جس کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ وہ سات آسمان تھام سکتا ہے تو کیا وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ نہیں روک سکتا اَنْ يَقَانَ عَلَى الْأَرْضِ اللہ بِعِذْنِ مگر اس کے اذن سے ہاں جب اس کی مسئلہت ہوتی ہے کسی کام کے واقعہ ہونے کے لیے تو پھر وہ چھوڑ دیتا ہے تیرے فلان بندے کے شر سے میں بچنا چاہتا ہوں اب جس سے بھی آپ خطرہ محسوس کریں کہ یا اللہ جو بھی ہے جو مجھے شر یا نقصان پہنچانے والا ہے وَجُنُودِ ہی اور اس کے لشکروں سے وَأَتْبَائِ اور اس کے فالورز سے وَأَشْيَائِ ہی اور اس کے گروہوں سے جو بھی اس کے مددگار ہیں مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسْخَا وہ جنوں میں سے یا انسانوں میں سے اللہم اے اللہ کُلِّ جَارًا تُو میرا ہمسایہ ہو جائے جار کہتا ہے نا ہمسایے کو مراد اس سے یہ ہے کہ بِي مَائِ سَپورٹ اَگِسْتْمْ تو جتنے بھی اور لوگ ہیں ان سب کے شر سے بچنے کے لیے تُو مجھے سپورٹ اور پروٹیکشن دے جَلَّ سَنَاؤُكَ وَأَزَّ جَارُكَ جَلَّ سَنَاؤُكَ تیری تعریف بہت بلند ہے اور تیرا ہمسایہ جو ہے یہ جو تیری بنا لیتا ہے اسے بہت عزت حاصل ہوتی ہے وہ ہی غالب رہتا ہے وَتَبَارَا قَشْمُ کا اور تیرا